باہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اہمر البعث و اہجم الناس قدم اہل بیتہی فوقع بہم اصحابہو حر سیوف والاسسنہ فقتل عبید بن الحارس گفتو ہماری جاری تھی مکتوب نحج البلاغہ کے مکتوبات کے حوالے سے درس نمبر نو ہے کہ اس کا دوسرا درس ہے امام نے یہ خط معاویہ ابن ابو سفیان کو حاکم شام کو لکھا امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی شدید جنگ ہوتی تھی لوگوں کے قدم پیشے ہٹنے لگتے تھے تو پیغمبر خود بھی آگے بڑھتے تھے خود بھی آگے ہوتے تھے اور اپنے اہل بیتہ علیہ السلام کو آگے کرتے تھے آگے بڑھاتے تھے اور یوں اپنے اصحاب کی حفاظت کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں پیغمبر خود آگے اور اہل بیتہ علیہ السلام آگے ہوتے تھے چنانچہ اب امام مثالے دے رہے ہیں کہ چنانچہ عبیدہ ابن حارس جنگ بدر میں جو اہل بیت میں سے تھے عبیدہ ابن حارس ابن عبد المطلب وہ شہید ہوئے عبیدہ ابن حارس جناب حمزہ جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے جناب جعفر تیار جنگ موتہ میں شہید ہوئے پس ایک اور شخص نے بھی امام اپنے طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک اور شخص نے بھی چاہا کہ اس کا بھی نام شہدہ میں آئے اس کا بھی نام شہدہ میں آئے انہی لوگوں کی طرف وہ بھی شہید ہونا چاہتا تھا لیکن ابھی تک اس کی زندگی باقی ہے پہلے والے شہدہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں مردبہ شہادت تک پہنچ چکے ہیں قضہ حتمی ان پہ آگئی ہے وہ شہید ہو چکے ہیں عبیدہ یا جناب حمزہ یا جناب جعفر اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں مقام شہادت تک پہنچ چکے ہیں رتبہ شہادت تک پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک میں منتظر ہوں لیکن اس کے لئے بھی شہادت کا وقت نہیں ہے امام اپنے لئے فرما رہے ہیں بس رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے امام فرمانے کے سکتیوں کا سامنا کیا سکتیوں کا سامنا کیا جنگ میں آگے ہوتے تھے رسولِ خدا اور اہل بیت علیہ السلام جنگ میں آگے ہوتے تھے تاکہ صحاب کی حفاظت کریں دین کی حفاظت کریں عبیدہ ابن حرس ابن عبد المطلب جو ہے وہ شہید ہوئے عطبہ ابن ربیہ کے ہاتھوں سے شہید ہوئے جنگِ بدر میں عبیدہ ابن حرس انہارس کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شہید ہیں رہا رسولِ خدا نے بشارت دی تھی اسی طرح جنابِ حمزہ ابن عبد المطلب بھی شہید ہوئے جنابِ جعفر کی بھی شہادت دلیل ہے اور امام خود کے لئے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی منتظر ہوں شہادت کا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی امامِ علی کو کہ علی تو میں شہادت کی بشارت میں دیتا ہوں تو امام بھی منتظر تھے رسولِ خدا اور اہل بیت علیہ السلام جنگ میں سب سے آگے ہونا ان کا اور سکتیوں کو اپنے اوپر سوار کرنا اور بہت سارے اصحاب کی جان بچانا یہ دلیل ہے کہ اسلام سے کون مخلص ہیں اسلام کے لئے کون مخلص ہیں اسلام کے لئے کون ہمدرد ہیں اسلام کے محافظ کون ہیں یہ دلیل ہے بس مجھے تعجب ہے میرے ساتھ ایسے افراد کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے میدانِ جنگ میں میری طرح بہادری نہیں دکھائی یعنی حاکمِ شام کو ملایا جاتا تھا نہ ہی ان کی کوئی اسلام میں دیری نا خدمات ہیں نہ کوئی ان کی اسلام میں کوئی دیری نا خدمات ہیں تاکہ مجھ سے ملایا جائے ایسی کوئی مثال نہیں جس کی مثال پیش کی جائے کہ میری طرح کوئی اسلام میں رسولِ خدا کے بعد آگے بڑھاؤ لیکن کوشش کی جارہی بس حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی جہاں احادیثِ رسولِ خدا پر پابندی تھی معاملے دین کو اسیر کیا جا رہا تھا علیہ السلام کے فضائل کو پوشدہ کیا جا رہا تھا علیہ السلام کے فضائل کے مقابلے میں فضائل کو گھڑا جا رہا تھا تاکہ علیہ السلام جیسا پیش کیا جائے لوگوں کو پس یہ امام مکتوب نمبر نو میں خط نمبر نو میں امام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی جھوٹی احادیث گھڑی جا رہی ہیں ایسے لوگوں کے حوالے سے تاکہ ان کا مقابلہ میرے ساتھ کرایا جائے ان کی شخصیت کو میرے مقابلے میں لائے جائے بس تمام حمد اور شکر ہے اللہ کے لئے ہر حال میں امام فرما رہے ہیں بس امام فرما رہے ہیں کہ میری اور میرے احلبیت کی فضیلت کے مساوی کوئی صحابی نہیں کوئی شخصیت نہیں لیکن کوشش کی جاری ہے کہ ایسے افراد کو ہمارے مقابلے میں لائے جائے جن کا کوئی ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں جیسے حاکم شام حاکم شام کے لئے بھرپور کوشش کی گئی باقی افراد کے لئے بھی کوشش کی گئی حاکم شام کے لئے بھرپور کوشش کی گئی کہ اس کا مقابلہ کس کے ساتھ کرایا جائے امام علیہ السلام کے ساتھ کرایا جائے بس یہ دین کی اسیری کی علامت ہے حقیقی امام کو پوشیدہ کیا جائے حقیقی امام کے مقابلے میں ایک شخص لائے جائے اور اس سے مسلط کیا جائے ایک امت پر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ